ہم دو آنے والے بجٹ کے حوالے سے جو آپ کی مرات تھی جس میں ہم آپ کے پیڈ اپیوڈی کی بات کروں تو کوئی ٹیکنیکل سٹاف کی اپگرنیشن آپ کے پیلین نے ہمیں بتایا ہوا تھا وہ رہتی تھی کوئی پی ایم پیکج کے ساتھی تھے وہ ریگولر نہیں ہوئے میڈیکل بورڈ کے ساتھی تھے تنقاؤں میں تفریق کا آپ کا ہمارا سب کا ایک مشتر کا ایشو کا ہاؤس اینڈ میڈیکل کننسر آنٹ یہ تمام چیزیں اور ایک اور ایجنڈا بھی تھا جس کو ہم نے سب سے آخر میں رکھا ہوا تھا جس کے پاس چارٹر آف ڈیمانڈ موجود ہو اداروں کی نچکاری اور اس ایجنڈے کو چارٹر آف ڈیمانڈ میں ڈالتے ہوئے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور آپ کے پی ڈیو ڈی کے ساتھیوں نے تو بلکل بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ تو آخری ایجنڈا تھا ہمارا اس وقت پی ڈیو ڈی کے لیے وہ پہلے نمبر کی پریارٹی بن چودا کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں وہ شاک ہی نہ رہی جس پہ آشی آنا تھا اگر پی ڈیو ڈی ہی نہیں ہوگا آپ کی نوکریوں کا کیا ہوگا تو پھر ہاؤس رین میڈیکل کیمنسل آنس کو ریگوریزیشن کے کس کو ملے گی کہاں بھی جائے گی تو آج کا حیثیت سربراہ وفاقی سیکریٹ ملازمین کور کمیٹی اور چیز کوارڈینیٹر آل گولٹن کے فائز گریڈ لائن فیڈرل کے ساتھ ساتھ پاکستان آپ لوگوں کو یہ یقین دنانے کے لیے آیا ہے جو میں اعلان کروں گا مگر اس سے پہلے آپ کے ہمارے سے بھی کچھ گزارشات اور گرے چکے تو میرے بھی بنتے ہو مجھے رکھنے بھی چاہیے کہ اپنے گھر پہ آج آگ لگی تو کتنے ساتھی اور کتنی بڑی تعداد بھی در موجود ہیں سارے دفتر بھی کھا دیئے ہیں ساری سے اور کم از کم یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کے سارے بھائی پرائیوٹیزیشن سے پہلے یا کٹے ہو چکے اگر ہم اپنے اجتماعی مسائل کے لیے تمام یونین اسوسییشن سے کٹی ہوئی ہوتی تو خدا کی قسم ہمارے مسائل یہ چار سال سے مجھے لڑائی نہ لڑی بڑھتی صرف چار مہینے کے اندر یہ مسئلہ دو چکے ہو مگر دیر آئے درست آئے اور میں پورے پاکستان کی حقیقہ کی طرف سے آپ یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے پاس چار روزیں پی ڈیو بی کا فیصلہ اس نے پرائیوٹیز ہونا ہے یا نہیں یہ آنے والا جو بجٹ ہے دھت سون کا انشاءالت اللہ وہی پہ کروائیں گے کہ اس نے پرائیوٹیز نہیں ہونا سارے سیکیٹریٹ کے ملاجمین آپ کے ساتھ سی ٹی اے کے ملاجمین پی ڈیو بی تو آپ ہیں پوسٹ آفیس ریلیوے وقتہ ایڈوکیشن یہ کمام یونین سٹیٹ آفیس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ساتھ تیرہ ہزار پنجاب کے سکولوں کی مجھکاری بھی ہو رہی ہے پنجاب کے ملاجمین میں اسلام آباد آ رہے ہیں پنجاب کے تقریباً تمام یونینڈ اسوسیییشن اور ہیپر مختونقہ کی تقریباً تمام یونینڈ اسوسیییشن آر گورنمنٹ ایمپلوئیر گرینڈ رائنز کے پلیٹس آن پر انشاءالت اللہ یہاں میں مہدیہ دوں انشاءالت اللہ مگر موجود ہونا ہے تو آپ سب کو موجود ہونا ہے جس طرح آپ ساتھیوں کے بھی کچھ اختلافات ہمیشہ سے یونینز میں ہوتے ہیں پاکستان لیول پہ بھی کنفلکت ہمیشہ پہ رہا ہے اپوزیشن میں اور اللہ کی بڑی بیربانی ہوئی ہے کہ ان کے ہماری سوچ ملے یا نہ ملے بجٹ کی وجہ سے وہ تاریخیں بھی مل گئی ہیں وہ سالے لوگ بھی پاکستان سے دس تاریخ پہ انشاءالت جانا ہوں ریمان باجوہ کے قدم بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کے قائدین قدم بڑھا چکے ہیں آپ نے ان کے پیچھے چلنا ہے